بلوچوں کے خلاف جاری ہے اب چینہ اس میں بھی شامل ہو چکا ہے جاسوسی کے علاق مخصوص اسلاح گولہ بارود چینہ کی طرف سے جو استعمال ہو رہے بلوچستان میں پاکستان کو مل رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینہ پاکستان کے ساتھ مل کر اپنی فوجی تانہ شائی کو یہاں مستقم کرنے جا رہا ہے اور ان کا عدف بلوچ سمندری ودود کوسٹل ایریا ہے اور پاکستان چینہ کے ساتھ مل کر یہاں اپنی نیوی کی قوت کو بڑھا رہا ہے چینہ اور پاکستان کے ایسے نارواع ازائم سے بلوچ قوم اور بلوچ قوم کی مستقبل اور بلوچ سرزمین کو شدید خطرات لاکھ ہیں ہمارے لوگ آئے روز اغواہ ہو رہے ہیں ان کا قتل ہو رہے ہیں ان کے گروں میں لوٹ مار کی جا رہے ہیں ان کے گروں کو جلایا جا رہے ہیں ویسے تو پورے بلوچستان بالخصوص کوسٹل ایریا اور مکران میں گاؤں کے گاؤں صفیستی سے مٹھائے جا رہے ہیں لوگوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا جا رہے ہیں اور لوگوں کو ایسے خیمہ بستیوں میں منتقل کیا جا رہے ہیں جن کی نگرانی مکمل طور پر فوج کیا ہے لوگوں کے آنے جانے میل ملاقات تک پر پابندی آئید ہے تو ایسے آلات میں چینہ کے ساتھ مذاکرات کے قابل قبول امکانات موجود ہی نہیں اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اس دعوے کو ہی مسترد کرتے ہیں اگر کہیں پہ کچھ ایسا ہو بھی رہا ہے تو ہمارے لئے بلوچ نوجوانوں کے لئے اور بلوچ قوم کے لئے قابل قبول نہیں بلکہ قابل نفرت عمل ہوگا جو آلات بلوچ قوم پہ چینہ اور پاکستان نے مل کر آج بنائے ہیں ایسے آلات میں چینہ اور پاکستان کے ساتھ مذاکرات کوئی بھی گنجائش نہیں اور ہم اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ چینہ ہو یا پاکستان یا کوئی اور بلوچ قومی آزادی بلوچ قومی واقع اختیار کے بغیر کسی بھی قسم کے مذاکرات کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہمارے ہیں